کمل میرا نام ہے میں مغتیب دار میں عرصہ تیس سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور یہاں کو یونین کو بھی نماندگی کرتا ہوں عید کے والے سے جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے مہنگائی جو خاص طور پر تنہا دار طبقہ ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے رالپینی سلامبار میں کیونکہ سرکاری بلازمین زیادہ ہیں اور ان کی ایک محدود تنہا ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ کافی پریشان ہیں جس کے تین چار بچے ہیں وہ مشکل سے خریداری کر پا رہا ہے کیونکہ اگر ایک ایک جوڑا کپڑوں کا اور جوتوں کا بھی دیں تو ان کو دس پارہ پنہ آزار پی چاہیے ہوگا لیکن جن کی محدود آمدنی ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی مرتبہ مشکل سے خریداری کرتے ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز لیں لیکن جب قیمت سنتے ہیں تو وہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں تو وہ پھر اسرار کرتے ہیں کہ لیٹ کم کریں لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کیونکہ ہر چیز مہنگی ہوگی ہے ڈالر بہنگا ہے پٹرول مہنگا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو مصنوعات ہیں وہ بھی مہنگی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہی ایک ایسا تہوار ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک کے بعد ایک تہوار رکھا ہوتا ہے جب ہم تمام مسلمان خوشی مناتے ہیں تو اس مہینے میں لوگوں کی ذکات صدقات اور خطرانہ وغیرہ بھی نکلتا ہے تو ایک بہت بڑا ایمانٹ جو ہے وہ پاکستان کی محشد میں وہ گردش کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ مزارہ کر لیتے ہیں نوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے ہر دکاندار اید آنے سے پہلے کافی اپنے سمان کو اپڈیٹ کرتا ہے اپڈیٹ کرتا ہے تو اس میں اس کا کافی خرچ اٹھ جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے قوت خرید آپ نے بتایا کہ لوگوں کی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا نقصان کی ریشو بنیں گی اب دیکھیں اید کی جو ماری ورائٹی ہوتی ہے میں گارمرز کے حوالے سے بات کروں گا وہ ایک مخصوص ورائٹی ہوتی ہے اید پہ جو پہنائی جاتی ہے کیول سے ہٹ کے لیکن کیونکہ دکاندار جو ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے تو اس لحاظ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز لائے اور اتنی مقدار میں لائے کہ جو بک سکے اس میں ظاہر ہے کچھ سمان بچ بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بکی جاتا ہے میں آپ کے یہ چینل کے توقف سے میں اپنے مرکزی انجمن تاجران موتی وزار اپنے راول پنڈی کے دونوں یونیس جو ہیں شاید گفور پراجہ صاحب شرجیل میر صاحب ان دونوں کے گوشگوار یہ کروں گا کہ ہمارے یہ بہر روڈ پہ سیم یہی معاملہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اب ایک چیز اگر ہم اندر 500 کی دیر ہے باہر وہ 350 کی مل رہی ہے تو کسٹمر تو پرابلی وہیں سے لے گا آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا آئیڈیا ہے مگر اتنا بھی نہیں ہے دکان پر ایک والٹی ہوتی ہے ایک چیز ہم نے اچھی رکھی ہوتی ہے مگر جب ڈیزائن سیم ہوگا حالان وہ کاپی ہوگی کپڑا آلکا لگا ہوگا مگر کسٹمر کو یہ چیز گائیڈ کرنا ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے مگر ہمارے لئے تجابزات کا مسئلہ بہت اہم ہے آپ بھی تھے سب کے ساتھ ہم نے جو پاکستان اس کی راولپنڈی کی جو ہماری ایڈمنیسٹریشن ہے ان سے سب سے ہم نے مذاکرات کرنے کی کوشش کیا بلکہ ہم نے برپور ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم اس کے بعد اتجاج کی کال کریں گے اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے یہ روڈ سے تجابزات آپ اگر نہیں اٹھا سکتے تو ہم برپور طریقے سے اس پر ہم آپ کے اتجاج کریں گے ہو سکتا ہے مرطال کی طرف بھی چلے جائیں کیونکہ ہمارے کاروباروں پر فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں گلیاں میں سنسان ہیں سناٹا ہے باہر کیا فوٹیج لیں تو باہر آپ کو بندہ ہی بندہ نظر آئے گا ہم ادھر ادھر ڈیل ڈیل لاک لوگوں نے کرایا دینا ہے کیسے دے کیسے مینیج کریں تو یہ چیز ہماری یونینس جتنی بھی ہیں جتنے بھی ہمارے صدور ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ سختی سے اس چیز پر عمل کیا جائے نہیں سمجھ آتا تو صدارتیں چھوڑ دیں بڑی مہربانی ہوگی آپ ہمیں اس سے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہمیں اپنے کاروبار چاہیئے ہماری یہ ادھر کے چودر اقبال صاحب ہیں جو مرکزی صدر ہے موتی بزار کے میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ عید کے بعد ہم آپ کی آواز بنیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہر دکاندار کھڑا آپ کے ساتھ اتجاج کی کال دیں روڈ بند کریں انتظامیاں کا ہم بتائیں تاجر کی پاور کیا یہ باہر سے آگے لوگ یہ پتھان بھائی مارے آگے باہر سے آگے یہاں پہ ریڈیاں لگا کے ریڈے لگا کے یقین کریں اتنی بتمیزی سے کسٹمر کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کوئی بائیک کہیں پہ کھڑا کرنا پڑ جائے تو گل یہاں دے کے ہمیں بگا دے تھے تو ہم لوگ کو یہاں بھی اب اس شیئر کے رہنے والے ہم ان کے آگے مجبور بے بس ہوئے میں تو ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے یہی تو لمحہ فکریہ ہے اصل لمحہ فکریہ تو یہی ہے اب یہ باہر آپ جائیں لیاقت روڈ پہ مشن سکول کے آس پاس بہت ساری الیکٹرونکس کی دکانے ہیں فریجی ٹی وی وکیرہ واشنگ مشینز کی دکانے ہیں اب ان کا اس مینے خرجہ نہیں نکلتا وہ ان کو آگے پچاس ہاٹھ ہزار روپیا کرائے پہ آگے انہوں نے دو دو تین ٹھین ٹھیا لگائے ہوئے تو ان کا تو ماشاءاللہ سارا سسٹم گار کا گروسری کا بہترین چل رہا ہے مگر ہماری تو ایسی کی تیسی انہوں نے پھیر کے رکھ دیا تو یہ تو واقعی بالکل آپ کی بات ایکزیکٹلی ہے کہ ہمارے تاجر بھائی بھی بیچ میں ہی ہے ہمیں مروانے والوں میں وہ ہی ہیں اتنے بڑے بڑے باہر مال ہیں آپ جا کے روڈ پہ دیکھیں انہوں نے آگے منجیاں لگوائی ہوں یا پیسے لے رہے ہیں ان سے مطلب کہ اتنا بڑا مال کر کے آپ ایک میار بنائیں اپنا آپ ایک منجی قرائے پہ دے کے یا ایک ریلی لگوا کے تو آپ کر کیا رہے ہیں بھئی اپنی دکانداری بھی خراب کر رہے ہیں ساتھ دوسرے دکانداروں کی بھی کر رہے ہیں چھوٹا تاجر تو ویسی ادھر میڈل کلاس زیادہ ہے تو وہ کام پہ جائے گا مجھے یہ نہیں ہم نے دکانے ہیں ڈیل ڈیل لاغ رویہ کر رہے ہیں اب جب کام ہی نہیں ہوگا گاہ گندر نہیں آئے گا تو ہم کہاں سے کر رہے ہیں نکالیں گے سب سے پہلے تو میں اپنا تعریف کروا دوں میرا نام شیخ محمد امجد ہے میں ینگ اسوسییشن موٹی بزار راول پنڈی کا چیرنین بھی ہوں اور تحریک کے جوانان راول پنڈی کا سٹی صدر بھی ہوں جو جنرل حمید گل صاحب کی تنظیم پارٹی ہے تو موٹی بزار کے حوالے سے پھائی سال سے کام کر رہے ہیں اور موٹی بزار میں ہی اسی جگہ پہ ہوں ماشاءاللہ یہ کول صاحب ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مارکٹوں میں اسی طرح رہتا ہے ہمیں سال بعد دو سال بعد جب ٹائم آتا تو ہم پھوڑا سا بھول جاتے ہیں ادروائز رش اسی طرح رہتا ہے ہاں کام کی چٹویشن جو ہے وہ کافی پچھلے سال کی نسبت جہاں ان سے پچھلے سال کی نسبت ڈیفرنڈ ہے یعنی کہ لوگوں کی قوت اخرید بہت محدود ہو چکی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ مہنگائی کا جو طفان برپا کیا وہاں ہمارے حکمرانوں نے اس کی وجہ سے ہمارے تاجر تنظیمیں بہت تمزور ہو چکی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی جو کپیسٹی ہے وہ نہیں ہیں اور اسی وجہ سے پریشان ہو کہ وہ مارکٹوں میں آتے ضرور ہیں پرچیزنگ نہیں کر پاتے وینڈو شاپنگ کے لئے آتے ہیں جن کی کپیسٹی کم ہے وہ آتے ضرور ہیں ان کی جو رینج کے مطابق چیزز ہوتی ہیں وہ تو پرچیز کر لیتے ہیں اگر بڑے پر مانے پر آپ جائیں تو دکانیں کھالی ہیں جو باہر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایک مافیا ہے جو بلیف کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بے حد فرق پڑا کیوں فرق پڑا ہے نہ تو ان کا کوئی رینٹ ہے اور نہ ان کے کوئی ایسے معاملات ہیں وہ لاتے ہیں پرچیزنگ کرتے ہیں اور لا کے جناب جو کم سے کم رینج ہوتی ہیں یعنی کہ ان کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی دو یعنی کہ ان کی وجہ سے ایک تو روڈز بند ہوتے ہیں دوسرا ہمارے جو دکاندارز ہیں جو کاروباری طبقہ ہے وہ ان کو پریشانی ہوتی ہے تیسرا مارکٹ میں رش ہوتا ہے اور ان کی مہنگا ان کی سستی چیزیں بیچنے کی وجہ واللہ علم کیا ہے کہ وہ کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں کیا چوری کر کے لاتے ہیں یا لارٹس اٹھاتے ہیں ہمیں نہیں بتا کیونکہ ہماری جو چیچویشن چل رہی ہے اسٹم وہ اتنی ڈیپلی ہے کہ جیلی ویجی سپے ریٹس اوپر جا رہے ہیں یہ آتے ہیں کبھی کوئی پشاور سے آ رہا ہے کوئی افغانیستان سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے آتے ہیں وقت طور کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں سیزن کا میلہ لوٹتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں اگر ہم ان کو روچپنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو وہ لڑھائی جگڑے کے لیے ریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی پاور زیادہ ہم سے مضبوط ہو چکی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ٹی اے میں والے ہیں وہ اتنے کریپٹ ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے یہ سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ روڈز بھی بلاک ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہماری جو کاروبارز وہ تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے بھتا جاتا ہے یہاں سے ہم ان کو عید دیتے ہیں تاکہ کل بھی عید دے کے بیجی ہے پر ان کو جو وہاں سے بھتا جا رہا ہے پانچ پانچ دست ہزار پیا تو وہ ہم سے بڑے بدماش بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ اگر کسی کو گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے بھی اگر کوئی جگہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ ان کا انداز ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ سائیڈ بھی ہو جائیں ابھی آج ہی میں ایک بائک والا گزر رہا تھا یہ باہر ہمارے ٹرینک بزار کے باہر اپنے بیٹے کے ساتھ میں حران ہوں اس بچے نے اس بھائی نے موڈسیکل لگا کے ایک چیز دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو کہتا ہے کہ پشتوں میں کہتا ہے گالی دیتا ہے کہ موڈسیکل آگے لیٹھیں یعنی کہ یہ چچویشن آگیا اور اس نے کہا یار میں ایک منٹ کھڑا ہو کے پرچیزنگ کرلوں اس نے کہا یہ تمہارے باپ کا روڈ ہے موڈسیکل آگے اٹھا کے اس نے موڈسیکل پھینکا آگیا اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ان کی بدتمیزی اور بدماشی ہے اور اس کی اصل وجہ جو ہے یہ اوپر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے یہی وہ ہے